ایمان زین سے تنگ آ کر زین کے گھر چلی جاتی ہے اور زین کے ابو کو اور زین کی امی کو کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں یہ میرا پیچھا چھوڑ دیں مجھے تنگ نہ کریں اس کی وجہ سے میں بہتی زیادہ پریشان ہوں جب ایمان یہ والی بات کرتی ہے زین کو بہتی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور ایمان زین کو یہ بھی کہتی ہے کہ اسے ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے عورتوں سے کس طریقے سے بات کی جاتی ہے تو زین کو بہتی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اسے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رشتہ جو ہے کس نے قتم کروایا تھا زین جمیل کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو چکا ہے میں بہتی زیادہ پریشان ہوں لیکن جو جمیل ہے وہ زین کو کہتا ہے کہ یہ ساری بینیں ایک ہی جیسی ہیں زین یہ بات سن کر بہتی زیادہ پریشان اور حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے تو دوستو اب کہانی کا مزہ آنے والا ہے جس طریقے سے یہ بات پوچھ رہا تھا زین اور جمیل جو ہے وہ ساری باتیں بتا دے گا کہ سارے کام آپ کی امی کے تھے اس نے مجھے کہا اور میں ویسا ہی کرتا گیا لیکن یہ والی بات سن کر زین کو ایک دم بہتی زیادہ جھٹکا لگے گا کہ میری امی یہ والا کام کیسے کر سکتی ہے وہ تو میری ماں ہے میرا بھلا ہی سوچے گی تو دوستو یہاں سے اصل کہانی شروع ہوگی اب یہ جو سالار ہے وہ ایمان کے اوپر غصہ کیوں کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو دوستو جو سالار ہے وہ ایمان کے اوپر شک کرنے لگا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے ایمان اور زین دونوں ہی آپس میں باتیں کرتے ہیں تو دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا زین اور ایمان دونوں ہی باتیں کریں گے اور جو سالار ہے ان دونوں پر شک کرے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے جو سالار ہے وہ ایمان کو چھوڑ دے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا جو ایمان ہے وہ اب سالار سے محبت کرتی ہے سالار بھی ایمان سے محبت کرتا ہے اب ایمان کی دونوں بہنیں پریشان ہیں اور ایمان کا ابو بھی پریشان ہے کس وجہ سے یہ پریشان ہے تو دوستو جو ایمان ہے اور جو ایمان کا ابو ہے یہ جاتے ہیں جمیل کی امی کے پاس اور جو ایمان کا ابو ہے وہ جمیل کی امی کو کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے لیکن جو جمیل کی امی ہے وہ ایمان کے ابو کو ساف ساف کہہ دیتی ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہیں وہ دونوں ہی میرے گھر ہیں ایک کو طلاق نہیں ہوگی دونوں کو ہی طلاق ہوگی یہ والی بات سن کر ایمان بھی پریشان ہو جاتی ہے اور ایمان کا ابو بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے جو ایمان ہے اور جو ایمان کا ابو ہے اس کام کے لیے راضی ہو جائیں گے مجھے نہیں لگتا ایمان اور ایمان کا ابو اس بات کے لیے راضی ہوں گے تو دوستو اب جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر باتیں بتائی ہیں آنے والی اپیسوڈ میں آپ کو ایسے ہی سین دیکھنے کو ملیں گے اور ایسے ہی باتیں سننے کو ملنے والی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ کو یہ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ